موسیقی بیتروں میں امریش کمار شباستہ اور نوچیتنا یوٹیوب چینل میں آپ کا سوگت کرتا ہوں آج اپن دیش کے بھارت ماں کے ایک ایسے پتر کے بارے میں بات کریں گے جو ارثشاستری بھی ہے جو انجینئر بھی ہے جس نے دنیا میں اپنا نام ارثشاستر میں کمائیا جو بھارتی ریزرو بینک کا گورنر گی تھا جی ہاں آج اپن رگھورام راجن جی کی لئے بات کریں گے ان کا پورا نام رگھورام گوویند راجن ہے یہ تمیل پریوار میں ان کا جنم ہوا تھا ان کا جنم بھوپال میں دو فروری 1963 میں ہوا تھا یہ روی آئی کے تیس میں گورنر بنے انہوں نے چار ستمبر 2013 میں گورنر کا کاربھار سمالا تھا یہ تین سال تا گورنر رہے یہ سب سے کم رومر کے گورنر بھارتی ریزرو بینک کے رہے ان کی مات پچاس ورش کی عمر میں یہ گورنر ہو گئے تھے انہوں نے بھارتی پرادیوگک سنسطھان نائی دلی سے انہوں نے بھی کی پرکشہ پاس کی اور یہ انجینئر بن گئے انہوں نے انہوں نے احمد آباد سے ایم بی اے کیا مینجیمنٹ کا کورس انہوں نے کیا انہوں نے انہوں نے ارث شاستر میں پی ایج دی کی انہوں نے پی ایج دی کرنے کے پڑھائی کرنے کے بعد یہ شکاگو میں شکاگو وشبت دیالے میں گریڈیوٹ سکول آف بزنس میں شامل ہو گئے اور وہاں یہ دیہبک کا کام پڑھائی لکھائی کا کام کرنے لگے دوہیا تین سے دوہیا نو تک یہ انتر راستری مدرہ کوش کے پرمک ارث شاستری رہے دوہیا تین میں امریکہ دوبارہ فشر بلیک اوارڈ ان کو دیا گیا یہ پروسکار چالیس برش سے کم عمر کے ارث شاستریوں کو دیا جاتا ہے اور ان کا جن کا ارث شاست میں وشیش یوگدان ہوتا ہے اس کے لئے یہ پروسکار دیا جاتا ہے ارث شاست کے معاملے میں راجن صاحب بہت دور درشی تھے دوہزار پانچ میں ہی انہوں نے بدا دیا تھا کہ ہندوستان میں دوہیا سات آٹھ کے بیچ میں مندی آ سکتی ہے اپنے کہہ سکتے ہیں کہ جیسے بھوش ویکتہ بتاتے ہیں بھوش کے بارے میں انہوں نے حالات دیکھتے ہوئے پرستیتیاں دیکھتے ہوئے بتا دیا تھا کہ دوہزار آٹھ میں بہت کٹھن سمیں آئے گا اور ہندوستان میں ایک بار مندی آ سکتی ہے اس وقت منمون سنگھ جی اس کے پرائے منسٹر تھے اپنے بھارت کے ان کے سفل نیترک میں اور ان کے سفل مارک درشن میں اس مندی سے ہندوستان پوری طریقے سے جوج پایا اور اس سے پار کر پایا دوہیار گیارہ میں ناسا دوارہ گلوگل انڈین پرسکار ان کو دیا گیا ان کو پرسکار سے ان کو نماز آ گیا جس میں انہوں نے ہندوستان کا نام روشن کیا دوہیار بارہ میں انفوسیس دوارہ آرہیگ بگیان میں ان کا سممان کیا گیا انفوسیس سال میں ایک بار ہشار لوگوں کا جو اپنے وشاہ میں اپنے سبجیکٹ میں نپن ہوتے ان کا سممان کرتا ہے اس کا ان کو سممان کیا گیا دوہیار تیرہ میں جوس بینک دوارہ ان کا سممان کیا گیا انہوں نے کئی کتابیں لکھی ان کا پرکاشن کیا جو کہ آج بھی چلن میں ہیں دوہزار تیرہ میں گورنر کا پت سمالنے کے بعد انہوں نے سب سے پہلے اپنے بھاشن میں بولا کہ میں ہندوستان کے ویتی استطیق کو دیکھتے ہوئے ہندوستان کے ویتی حالاتوں کو سمجھتے ہوئے میں بہت بڑے پریورتن لانے کی کوشش کروں گا سب سے پہلے میرا پرویتن ہوگا کہ نئے بینک کھولنے کے لیے جو لائسنس لگتا ہے جو پرمیشن لگتی ہے وہ میں رد کرتا ہوں آج سے کوئی بھی بینک کہیں بھی اپنی شاکھائیں کھول سکتا ہے اس کے لیے کوئی پابندی نہیں رہے گی اس سے یہ ہوا کہ گاؤں گاؤں میں بہت زیادہ پرسار پرسار ہو گیا بینکوں کا کئی جگہ ان کے بینک کھول گیا یہ جب منہون سنگھ جی جب پرائم منسٹر تھے تو یہ ان کے قانونی صلاح کا آرثک صلاحکار بھی رہے اور ان کو آرثک صلاح یہ دیا کرتے تھے 1911 میں امریکن فائنس اسوشیشن کے یہ ادھرش بھی رہے اور انہوں نے پورا جیوہ نویتی کاروں میں ہی لگایا اور انہوں نے انتر راشتی خیادی پرات کی اور بھارات کا نام اجول کیا میں ان کے اجول بھوش کی کامنا کرتا ہوں مطروں اگر میرا یہ یوٹیوب چرنل آپ کو پسند آیا ہو تو کرفیے لائک کریں سرپکائب کریں تاکہ میرا عصہ بڑھ سکے دھنے والے موسیقی